انجینئر صاحب پر مشکل پڑی ہے جو شخص یہ حدیث سناتا ہے وہ آج اپنی مشکل کے دور میں کیونے نکل لوگ آسیں گے بلیں گے پاگل ہے کیا دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے کیا آپ نے اسی ویڈیو میں کہا تھا میں ان میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرنا میرے پاس عمر نو بھی ہو ختم بھی ہوگا سر ٹریک فائنل کھیلاو مجھے صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت اگر آپ کی عمر 46 سال ہے تو 16,790 دن بنتے ہیں میں آپ 16,790 علماء کے ساتھ مناظرہ مبایثہ کر سکتے ہیں نہیں میں نے آپ کو اس مشکل میں ڈالایا 8,395 میں نے اس سے بھی آپ کو بچا لیا 4,3,000 نہیں جی کہ دو آدمی جو شیعہ مناظر ہیں دو اہل عدیز مناظر ہیں دو دیوبندی مناظر ہیں ان کے ساتھ کر کے آپ گل مکاتے ہیں مگر علی بھائی آپ یاد کریں گے آپ کے اس جانے والے نے اتنا آسان کر دیا آپ کے لئے کہ یہ نو افراد کی کہانی بھی روک دو صرف 26 نویمبر کو بیٹھ جاؤ 26 نویمبر کو آپ سمی فانل کھیلیں اور اس کے بعد جس نویمبر اکٹوبر جولائی آگست میں جون جولائی کو آپ بولیں گے فانل میں آپ کو کھلاؤں گا اور یہ عوام کھلائے گی مفتی تقی عثمانی کے پاؤں میں پڑ جائے گی یہ جا کے مفتی مونیبور رحمان کے پاؤں میں پڑ جائے گی کہ علی بھائی نے سمی فانل کھیل لیا ہے اور سمی فانل میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اب تم فانل کھیلو ایک زمانہ ہو گیا ہے اکٹوبر میں ہم نے یہ بات کیا اور اب تک ویڈیوز بنانے والی سرکار ایک ویڈیو بنا کے ہی نہیں کہہ رہی کہ میں مطالعہ کر رہی ہوں بریلوی ہیں اور بریلویوں کے سامنے مناظرہ ہو نہیں سکتا یہ آپ کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لیں اس بات پر غور بمرے کی فضا ہور ہے مناظرے کی فضا ہور مرزے صاحب یا تو آپ کھل کھلا کر کہیں کہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کا اعتراض مفتی مبیرمان صاحب پہ نہیں ہوئے کہ مفتی مبیرمان صاحب لے کر دیں تو پھر آم مناظرہ کریں آپ کا اعتراض مسلک پہ ہوا ہے مسلک کے آل سنت پہ ہوا ہے وہ بھی سٹیک اولڈر ہے میں بھی سٹیک اولڈر ہوں وہ کسی وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں میں آذر ہوں میں جواب دے رہا ہوں آؤ اب میں مرزے کے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اسے باہر نکالو کہ صاحب حالب آؤ میں اس مسلک کا نمائندہ ہوں میں سٹیک اولڈر ہوں اور الحمدللہ جیسے ایک باگ کے پانچ بیٹے ہوں اگر کوئی کسی کے باگ کو گالی دے جو ان پانچ بیٹوں کے حوالے سے کہیں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب فلان بھائی لے کر دے گا تو یہ جواب دے گا جیسے بڑے بھائی کا اس باگ کیوں پر آکے ویسے چھوٹے بھائی کہا کہ ہم چھوٹے ہیں ہمارے جو اقابر علماء ہیں وہ بہت بڑے ہم کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم باقی جس طرح آپ بہت سرے اداروں سے اور عوالوں سے آپ جو کالیں کروارے ہیں تو میں اداروں سے بھی ادارش کرتا ہوں کہ اگر ما شاء اللہ اتنا معاملات مرزا صاحب کے ساتھ آپ کے ہیں تو میں ان کو لگان ڈالی بسم اللہ بسی اللہ کہ ایک جائل انسان ہے اور جائل انسان کے ساتھ علماء کس طرح یہ مناظرہ کریں گے لیکن ایک طرف تم جناب اپنے ایک فرقے کے بانی بن کر تم تمام مسالک کے علماء کو معاذ اللہ گمراہ اور کیا سے کیا تم فتوہ لگاتے ہو اور پھر اس کے بعد تم جناب اللہ یہ اپنی لاحیانی شرطوں کے پیچھے چکتے ہو میری جان اس طرح سے معاملہ نہیں ہو تو وہ تو خیر اب اس قصہ پرانا ہو گیا اب اس کو کیا دوبارہ چاہتے ہیں تو ہم نے کہا آپ جان سب ہی عالم کہتے ہیں خود مفتی حنیف قریشی آپ سے طلبگار ہیں اس بات کے بیٹھ کے کسی کے عقائد کے اوپر اعتراضات کرنے سے بہتر ہے عوام کو مناظر بازی غلط چیز ہے لیکن پھر اس طرح کی تخریریں کرنا بھی غلط چیز ہے بات یہی ہے مناظر بازیوں سے واقعی فائدہ نہیں ہوتا میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن جب آپ بار پر چیلنج کرنے ہیں کسی چیز پہ تو چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں اب اس میں میں تو حقیقت ہے انجینئر صاحب کا ٹاپک اپ نہیں چھیڑتا آپ نے پوچھ لیا ہے اور آپ ان کے فرینڈ بھی ہیں دوست بھی ہیں تو اس لیے میں یہ آپ کے کہنے پر بات کر رہا ہوں کہ جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو چیلنج کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر فیس کرنا اس کو اب ان کی رائے یہ ہے انجینئر صاحب کی رائے کہ آپ یوٹیوب پہ فیس کریں اس کو کلپ بنایا تو میں یہ میں نے جو پہلے کلپ بنایا تو مجھے لگا کہ میرے کلپ کا مطلب ہی غلط لیا جا رہا ہے تو کلپ کا مطلب تو یہاں سے کلپ پھر وہاں سے کلپ پھر یہاں سے کلپ وہ بھی اس کی جنگل لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مرغوں کی طرح یہ مولانا لوگ اور مذہبی سکولر لڑ رہے آپس میں ایسا ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں انجینئر صاحب نے جب اتنے بڑے بڑے چیلنج کیے ہیں تو اس کو سامنے بیٹھ کے فیس کرنا چاہیے اگر حنیف خوریشی صاحب ہے یا کوئی بھی ہیں تو جب چیلنج کیا تو پھر آپ بیٹھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے جب چیلنج کیا تو پھر آپ بیٹھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے پہلے تھے ویسے میری ڈمانڈ ہے کہ یہ بڑے بابے جنہوں نے نامہ دے تسی بنائیں نا پھر کے وہ زندہ نے کبریں انہوں نے بارکڑو پہلے تھے چلو انہیں نکل دے انہیں چھوٹے ایسے موجود نے لیاو بریلویان دے سب تو وڈے جو مفتی مریض رمان لیاو انہوں میں بیٹھنے سے تیارا میں قدمیج بیٹھاں گا کرسی دے پٹھاں گا انہوں تاکی عثمانی صاحب آجان دیو منیاں دے اے میرا شوق نہیں توڑے شوق تے میں کہہ رہا ہے منہ کوئی شوق نہیں عوام خود فیصلہ کر رہی ہے کہ یار انہوں نے وڈے ہیں کل بھی جو علم ہے لوگوں نے پتہ لگیا ہے اور یار جیڑے چشتی رسول اللہ عشر رسول اللہ دعا کر دے رہنے انہوں نے وڈہ ہونا اس تو ہی پتہ لگ جائے گا یا انہوں نے بول نہیں سکتے دو بول انہیں خلاف انہوں نے وڈہ ہونا کیا ہے لیاو بابی لیاو ساجد میر صاحب نوو والو آو میں کرسی تے بٹھا مانگا تھلے با مانگا لیکن تسی کو کہ چھوٹے اے بڑی بڑی شرارت ہے نا دی او دی وجہ یہ ہے کہ اے تے صرف پانچ لاکھ مولوی تے حضور مان صاحب دے آت دے بیعت رہے میں پانچ لاکھ بندے ہونا کر سکنا میں ایک نال گل کر رہنگا کہنگے تے چھوٹا سی او وڈہ وڈہ علم دے او دینا کر رہے گا او دینا کر رہے گا کہیں گے او دینا کر رہے گا ختم ہی نہیں ہونے یہ اتنے زیادہ نے ادھا آخری آلہ یہ ہے کہ وڈہ لیاو اور ویسے بھی یہ نیچنل ہے کہ وڈے دا مقابلہ وڈے نہ لائے گا اے تین یہ منو دوستو میں تو انو پہ جاں تُسی جا کے مزارک آیت ایک ویڈیو بناو کہ کڑو تکی اسمانی بار انجینئر دا سٹوڈٹ آگے بہنم ناظرہ کرے اے والو آنگے تکی اسمانی نو دسو ہاں نہیں نا لو آنگے کہنے گے ٹکر دا بندہ ہی نہیں ہے تو تُسی جا ٹکر دے نہیں ہونا سرکار لیاونا ٹکر دا بندہ اور اے تو اڈے بابے کس کا معاملے نے دیکھو ساڑھے صحابہ اکرام تے برا وقت آیا نا بخاری مسلمی چاہے غزبہ انہین ہوتے بارہ ہزار بندے حضور نو چھڑ گیسن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بارہ ہزار بندے صرف اسی بندے حضور نو رہ گئے اور حضور تا چچا زاد سی ابو سفیان بن عارض اے اوہ عزت معاویہ دا والد نہیں ہے اے اور ابو سفیان نے انہ نے خچر دی مہار پگڑی ہوئی سی اور نبی الاسلام اکیلے اسی بندے ہاں لگے جا رہے ہیں انا نبی یو لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہیں اے دیج کوئی شک علی گالی نہیں میں عبد المطلب دا بیٹا ساڑے نبی اگے ودن ہے اے ودن نا میں مفتی منیب بریلویہ دا امام اے دیج کوئی شک نہیں انجینئر میں آگیا مناظرے آستے میں بریلویہ دنوں جنتی فرقہ ثابت کرنگا میں امام مفتی تکیس مانی دیو بنیہ دا امام میں ساجد میر وابیہ دا امام آئی انجینئر گال کر میں کرنگا لیکن بچے لانچ کرو گے فرنج نہیں بچے آستے میں شروع تو ہی آئی تو نو مہینے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی سی اے کہہ رہے بیان بدل دا میں پہلے دن یہ بیان دیتا سی کہ ویڈیو بنانی ہے سرٹیفکیٹ تو میں بھی بنا دینا تو انہوں تذکیہ بنا دینا دو فوٹو شاپی چار شاہ بن جان دی ہے اتھے لوگ ٹویٹر کر کے مکر جان دیں یعنی ویڈیو تو بغیر نہیں کوئی شاہ ہوئے گی ویڈیو بڑھاؤ گے ویڈیو اے بڑھیں گی کہ تکیس مانی صاحب کہن گے کہ میں تے تو انہوں پتہ ہے مناظرہ کر نہیں سکتا میں انجینئر دا مقابلہ نہیں جے کر سکتا میں ایک اے میرا مولوی جے ایدھی جیت میری جیت ایدھی آر میری آر اور میری آر میرے فرقے دی آرہا ہے اور میں ویڈیو چاہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس تو بات کوئی انجینئر صاحب نلگال نہیں کرے گا اے بندہ ساڑی طرف ہوں جے انوان کرو سرکار اگلات سورج نہیں تر ہوئے گا میں ویڈیو چاہ دیں گا ویڈیو چاہ دیں گا ویلکم آو ایتھے تشیف لیاو ادھر نہیں آسکتے آن لائن آجو میں تے افتے چال موسم میں لوگ پائنٹ دینی آن لائن ہی ہونا دو دن تے سپیسیفک لی ہونا تے آو کوئی بسٹر مفتی منیب صاحب نے ساز ریزوی نو نال بٹھا کے پریس کانفرنس کیتی چودہ ہزار بندیاں بیکھی ہے اور جدو پی ٹی ای دی گورنمنٹ نے ملا دے جلوس ہوتے عملہ کیتا سی اور میں جدو بولے ہوں وہاں اسی ٹاپک تے میری ویڈیو جیڈی ہے چبیتو اٹھتالی کے انڈینچ آلموسٹ ایک لگتے پنیز آر گراس کر گئی ہے انہاں دی اپنی ویڈیو نہیں کوئی بیکھتا آتے آدھے نے فوٹو لاکھے تے ویوز لیندے تو آدھے ڈریکٹ اپنی ویڈیوز نہیں آن دے ہاں تسی ضرور ویوز لیندے ہو تے اے اس وقت سے میں کیا سی کہ کڑو انہوں والو آؤ تو آدھے بکول کہ اے لیڈا چاہتے ہیں لیاو یارہ برا وقت آیا جانا اتنا بڑا اتنی یقین کرو بہت برا وقت آیا آدھے پھر کیا ہوتے اللہ معافی دے توبہ 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 پھر کیا نے کر دے اتنا برا وقت نہیں جائے اور وابیاں ہوتے تھے بہت برا وقت آگیا جائے وابیاں تھے سوچے انہیسی کے ساڑھا بیانی ہیں کدھر اوٹوڑ جائے گا ٹھیک ہے اتی اللہ واتی الرسول وہ مامو نے انہوں نے مامو مامو کر دے ہیں وہ جیڑے نے پاغل ہو گئے نے جس طرح بنی اسرائیل نے بچڑے دی محبت پلا دیتی کہ اسی نہ یہ مامو دے محبت انجینئر سے آپ پہ مشکل پڑی ہے جو شخص یہ حدیث سناتا ہے وہ آج اپنی مشکل کے دور میں کیونے نہیں کل لوگ آسیں گے بلیں گے پاگل ہے کیا دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے کیا آپ نے اسی ویڈیو میں کہا تھا صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت اگر آپ کی عمر چھالیس سال ہے تو سولہ ہزار ساتھ سو نووے دن بنتے ہیں سولہ ہزار ساتھ سو نووے دنوں میں آپ سولہ ہزار ساتھ سو نووے علماء کے ساتھ مناظرہ مبایسہ کر سکتے ہیں نہیں میں نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہی نہیں آٹھ ہزار تین سو پچانوے میں نے اس سے بھی آپ کو بچا لیا چار ہزار تین ہزار نہیں جی کہ دو آدمی جو شیعہ مناظر ہیں دو اہلی عدیز مناظر ہیں دو دیوبندی مناظر ہیں ان کے ساتھ کر کے آپ گل مکا دیں مگر علی بھائی آپ یاد کریں گے آپ کے اس جانے والے نے اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے کہ یہ نو آف رات کی کہانی بھی روک دو صرف 26 نویمبر کو بیٹ جاؤ 26 نویمبر کو آپ سمی فانل کھیلیں اور اس کے بعد جس نویمبر اکٹوبر جولائی آگست میں جون جولائی کو آپ بولیں گے فانل میں آپ کو کھلاؤں گا اور یہ عوام کھلائے گی مفتی تقی عثمانی کے پاؤں میں پڑ جائے گی یہ جا کے مفتی مونیبور رحمان کے پاؤں میں پڑ جائے گی کہ علی بھائی نے سمی فانل کھیل لیا ہے اور سمی فانل میں وہ کامیاب ہوئیں اب تم فانل کھیلو ایک زمانہ ہو گیا ہے اکٹوبر میں ہم نے یہ بات کی اور اب تک ویڈیوز بنانے والی سرکار ایک ویڈیو بنا کے ہی نہیں کہہ رہی کہ میں مطالعہ کر رہی ہوں بریلوی ہیں اور بریلویوں کے سامنے مناظرہ ہو نہیں سکتا یہ آپ کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لیں اس بات پہ غور دمرے کی فضاہ اور ہے مناظرے کی فضاہ اور ہے